بہت سی ڈراما انڈسٹری کے ستارے ایکٹریس ہر وقت خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں اپنے خراب کپڑوں کی وجہ سے کیونکہ وہ اسلام کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اپنے گندے لباس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے جاتے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرتے ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں مکمل ڈسکس کریں گے کہ وہ کونسی اداکاریں ہیں جن کو اپنے گندے لباس کی وجہ سے شرمندگی حاصل ہوئی اور دوستو یہ بھی کہ انہیں کس وقت کس چیز کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کونسی اداکاریں ہیں تو چلیے دوستو اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن آپ سے چھوڑی سی ریکویسٹ ہے آگر بڑھنے سے پہلے چلتی چلتی میرے پیارے اور کیوٹ سے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے اور بیلے گن آل پر سیٹ کا لیجئے تو چلیے دوستو اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں دوستو فاسٹ بات کرتے ہیں علیزہ شاہ کے بارے میں جو بہت سے ڈرامو میں اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھا چکی ہے پچھلے سال ہم ٹی وی آوارڈ میں انہوں نے ایک ایسی ڈریسنگ کی جس کی وجہ سے اس کو بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا دوستو علیزہ شاہ ایک بہترین ایکٹر ہے اور رہیں گی لیکن ان کی اس بےہودہ حرکت کی وجہ سے پبلک کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے اور پردے کی حرمتی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں علیزہ شاہ کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں آپ اس ہستی کو دیکھ کر حیران تو ہو جائیں گے آپ جانتے بھی ہوں گے ایشہ عمر کو دوستو بہت ہی زیادہ سب لوگوں کی فیوریٹ ایشہ عمر جو کہ بلبلے ڈراموں میں بچوں کو ہساتی ہیں دوستو یہ بھی بےہجائی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں اور اکثر ہمیشہ ننگے کپڑوں میں دکھائی دیتی ہیں دوستو ان کے ننگے کپڑوں کی چرچیں ہر جاتے ہیں اور دوستو آپ لوگ کو یہ بتاتے چلوں کہ ہر وقت تنقید کا نشانہ بنی رہتی ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ساتھ ہی سبا کمر کی دوستو اسے کون نہیں جانتا سبا کمر اپنی ایکٹنگ وجہ سے بہت ہی زیادہ مقبول ہے اور ہر وقت خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں دوستو سبا کمر کی بات کریں تو یہ ہر وقت اپنے اڑے اور جو بےہودہ لباس ہیں اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنائی جاتی ہیں دوستو آپ لوگ کو بتاتے چلوں مجھے لگتا ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اب ہم آخری اور لاسٹ بات کرتے ہیں کہ دوستو اروہ حسین کے بارے میں دوستو یہ ایک بہترین ایکٹریس ہیں یہ ہمیشہ ہی خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں کبھی اپنے طلاق کے بارے میں تو کبھی کسی اور کے بارے میں دوستو اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کتنی بےہیا ہے دوستو یہ جو دوسرے ممالک میں جاتی ہیں آپ دے سکتے ہیں ان کی ڈریسنگ چیک کر سکتے ہیں تو یہ بھی بےہیائی کا ایک مرکاز ہے دوستو میری ویڈیو اتنی تھی اگر ویڈیو پسند آئی تو مجھے بتائیے گا ملتے ہیں انشال نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ